موسم میں پریورتن کو لے کر زلہ چکس سالے میں شردی جکھام بخار پیٹ درد کے علاوہ بھی ان بیماریوں سے گرشت مریج اپنا علاج کروانے کے لیے بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ پہلے کے علاوہ بدلتے موسم سے مریجوں کی سنکھیا میں زلہ چکس سالے میں بڑھتری نظر آ رہی ہے جس کے سمند میں زلہ چکس سالے کی ایم ڈی میڈیشن ڈاکٹر بی کے سمن نے بتایا کہ جب جب موسم میں بدلاؤ ہوتا ہے تو موسم کا اثر آم جنتہ پر پڑتا ہے اور آم جنتہ اگر کسی پرکار کا کھان پان ایم ساف صفائی میں لاپروہی کرتا ہے تو اس کا اثر ملتا ہے اس سمیہ دھوپ ہلکی بارز سے ابھی ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے اس سمیہ خاسی جکام کے مریج کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد الٹی دست کے مریج اور خجلی کے مریجوں کی سنکھیا بڑھی ہے اڑھونے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سبھی لوگ اپنی صحت کا دھیان رکھیں باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کریں گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں تتھا سادہ بھوجن اور سوکش جل کا پریوک کریں وہی جلہ چکسالے کے پرموک ادھیکشک ڈاکٹر راجیندر کمار تھاکر نے بتایا کہ جلہ چکسالے میں پہلے سے اور اب میں پان سو تک مریجوں کی سنکھیا بڑھی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلہ چکسالے کے ایم ڈی میڈیسن ڈاکٹر بی کے سمن ایم ڈاکٹر راجیندر کمار تھاکر نے کہا موسیقی 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 جب جب موسم میں بابلا ہوتا ہے تب تو موسم کا پربھاؤ آم جنتا پہ پڑتا ہے اور آم جنتا اگر وہ کہیں اپنے خان پان میں اور اپنے رہن پان میں اگر کہیں لپروہی کرتی تو اس کا موسم میں باریس ہو رہی ہے کبھی امس ہو جا رہا ہے کبھی در در ڈھنڈ کا بھی آگمن ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں خاصی جکام بخار کے مریض کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد اُلٹی دست کے مریض اور خجلی کے مریض کی سنکھیا بڑی ہے جو نورمل پیشنٹ آتے ہیں وہ پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان سب مریضوں کی سنکھیا کی بڑوتری ہوئی ہے ہم مریض آتے ہیں دور درہ سے آتے ہیں سہر سے چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان مریضوں کو بیدیوات اگزامین کر کے علاج کر کے جانس کرا کر کے بھیجتے ہیں گھر پہ 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 پہنے کو کیسے بچاؤ کریں گے کیسے رہیں گے تو پانی کو بال کے پینہ سادھا بھوجن کرنا تھنڈی چیزیں کا پریج نہ کر رہتے ہیں نہ کھانا اس کا جو ہے جیسے کولڈ ڈینک آئیس کریم فریج کا کوئی چیزیں کو آوائٹ کرنا باہر کے چیزیں کھولی ہوئی چیزیں اس کو نہیں کھانا یہ ساری چیزیں کو اگر دھیان میں رکھتے ہیں مریض اور عام جنتہ اگر اس پر دھیان رکھتی ہے تو کم سے کم بیمار پڑھ سکتے ہیں اپیل کرنا ہے جو بھی گھرک بار بازیوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سیحت پر دھیان رکھئے اور کوویڈ کے نوم روڈز کو اگر آپ مینٹین رکھتے ہیں تو آپ بیمار کمپڑیں گے ہینڈ ہائیجین مینٹین کریے سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے جہاں تاہاں کا کھانے پینے پر پتمل لے گا یہ مت کھائیے گھر کا بنا ہوا گھر کا ہی کھائیے سادہ سوست تو بھوزن سوکس جل کا اپیو کریے اور باریس ہو باریس میں نہ نکلیے اگر نکلتے ہیں تو چھاتا لے کے نکلیے اگر باریس سے بھینگ جاتے ہیں تو گھر پہ آنے بعد کپڑا چینج کر لیجئے یہ سب سودھانی رکھئے اگر کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ کو طورت چکل سکت سے پرامرس لیجئے اور کچھ تیلاج کرائیے سوشتری جی، جی، جی تمہیں پہلے سے مریض کی مریض کی بڑھوں گی ہے ہیں؟ پہلے سے مریض میں بڑھ ہوتی خریب ہم سمجھ رہے پانسو مریض سے آسپاس بڑھ ہوتی ہوئی پہلے چودہ سو پندرہ سو پھتے اب ہمارے پاس ٹکسا گھڑ آگئے ہیں fordi pid 무대 پیڈیٹیشن آگئے ہیں پیڈیٹیشن آگئے ہیں تو اس میں تو بڑھوٹی ہوئی ہے پیڈیٹیشن بھی آگئے ہیں ہمارے پاس تو بڑھوٹی ہوئی ہے سر قریب پانچ سو کے آس پاس بڑھوٹی ہے چھوٹے بچوں میں تو سردی خانسی بخار بڑھو میں علموش یہی وائرل انفیکشنز کا عدیب طرح آ رہے ہیں مریچ موسیقی